جو درخت ہے یہ بھی تقریباً سو ڈیڑھ سو سال پران ہے اور وہاں سے ادھر سے مطلب لیڈیز آتی ہیں اور ادھر سے جوہنا کو گذر کے آتی ہیں اور یہاں پہ آتی ہیں بچوں کے منت کے لئے لوگ آتے ہیں تو یہاں پہلے نٹ آتے ہیں یہ مشروم ہے اور دیکھنے والوں کو تاہر سلطان کا سلام امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے خیر و وافیت سے ہوں گے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان میں موجود ایک ایسے مزار کے اوپر لے کر آئے ہیں جو کہ آج کل کا نہیں بلکہ آج سے سو ڈیڑھ سو سال پرانا مزار ہے اور یہاں پر مختلف قسم کی رسومات کی جاتی ہیں لوگ منتیں مرادتیں مانگنے کے لئے آتے ہیں خاص کر یہاں پر جو مشہور رسوم ہے وہ یہ ہے کہ ایک کئی سو سال پرانا درخت ہے اور اس کے نیچے سے بچوں کو گزارا جاتے ہیں تو آئیے آج کیسے ویڈیو میں اندر چلتے ہیں اور اندر چل کے آپ کو مزید جو احوال ہے وہ اندر چل کے آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف سے یہ سمجھ لے کہ مہمان خان ہے خواتین اور مرد حضرات یہاں پر آرام کرنے کے لئے بیٹھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ سارا قبرستان ہے اور یہاں سے جو ہےنا یہ داخلی دروازہ ہے یہاں سے اندر انٹر ہوتے ہیں تو ویورٹس میں آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو درخت ہے یہ بھی تقریباً سو ڈیٹھ سو سال پران ہے اور وہاں سے ادھر سے مطلب لیڈیز آتی ہیں اور ادھر سے جو ہےنا وہ گزر کے آتی ہیں اور یہاں پہ آکے حاضری دیتی ہیں اور وہ جو جگہ ہے وہاں سے بچے کو گزارا جاتا ہے یہ پانی کے گھڑے رکھے گئے ہیں یہاں پر یہ یہاں پر جو ہے نا دیے جلاتے ہیں تو یہ یہاں پر جو ہے نا بچوں کی منت کے لئے لوگ آتے ہیں تو یہاں پر جو ہے نا جھولے لٹکاتے ہیں اور اس طرف سے بھی جو ہے نا یہ جھولے لٹکایا ہیں یعنی لوگ آتے ہیں جھولے لٹکا جاتے اور منت بھانگ جاتے ہیں پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچے کو بھی دکھا دینا یہ بچہ جو ہے نا یہ کافی سوچتا ہوگا یا وہ جو ہے نا کمزور سا ہوگا ہمارا دی بچہ رکھاؤ گھڑا صاحب یہ ہے چیز بچہ بھی دیکھنا بلکل چھوٹا سا بچہ ہے یہ آپ کا بیٹا جی نہیں بیٹی کا بیٹا کیا نام رکھے کیا نام رکھے کیا نام رکھے کیا نام رکھے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا چوک بہدرپور سے چوک بہدرپور سے تو یہ آپ کے بچے کیا ہے میرا بچہ سی ایسی اچھ 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 ویسے حاضری دن ہے آپ یہاں جی اچھ اچھ تو یہ اپنی کیا کیا ہے ابھی یہ یعنی کہ در منت مند نہیں ہوگیا ٹھیک ہے اچھ اچھ یہ سات پھرے پورے کریں گے اچھ چھ پورے کریں گے سات پھرے یعنی کہ شہشو بنائیں گے اچھ اچھ تو اس سے کیا ہوتا ہے پھر پھر بچہ سہی ہو جاتا ہے بالکل اچھا سہت مند ہو جاتا ہے سہی ہو گیا گزانہ آپ آتے ہیں ہر اتوار کہتے ہیں اچھا ہر اتوار پہ آتے ہیں سہی ہو گیا پھرے بسننا ہے اس کا اچھا 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 ماشا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر اور بھی ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں اور یہ زہر سی بات ہے ہمیں یہاں پر آنے سے بہت زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے ہم لوگ جب تک یہاں پر نہ آئیں تب تک ہمیں دلی سکونی ملتا اس لئے ہم اپنے اہل و عیال سمید اپنے بچوں سمید جو ہے سائی کے دربار پر ضرور حاضری دیتے ہیں اور پوری ناز و نیاز کے ساتھ جو ہے یہاں پر تشریف لاتے ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو جھولے لٹکائے ہوئے ہیں یا اس کے علاوہ یہاں پر بچوں کو گزارا جاتا ہے درخت کے نیچے سے تو اس کے حوالے تھوڑا سا بتائیں جی جھولوں کے حوالے سے یہ صورتحال ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن جھولوں کے بچے نہیں ہوتے تو وہ یہاں پر جھولے لگائیں گے منت مانیں گے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو سائی کے توسط سے ان کو نیک نورینا آلاد عطا فرمائیں گے باقی آپ نے دیکھا ہوگا جال کا آپ کا جو سوال ہے وہ بچے وہاں سے گزارتے ہیں جو نو مولود ہوں جو کمزور بچے ہوں اس کو اگر اس جال سے گزاریں تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بچے جو ہے وہ کافی ماشاءاللہ کے صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے بھی لوگ یہاں پر کافی تعداد میں آتے ہیں اچھے دوسرا نمک کے اور مہندی کے حوالے سے بتائیں جی سر مہندی کے حوالے سے تو اکثر وہ لوگ آتے ہیں جن کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ جیسی بات ہے نوجوان آتے ہیں جو لیپ جن کی شادی ہو جاتی ہے ہر بندہ اپنی امید سے آتا ہے اس کے علاوہ سائیں کی جو ناز اور نیاز ہے اس کے حوالے سے بھی آتے ہیں باقی نمک کے حوالے سے یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سائیں کا نمک چکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے ان کی کافی ساری بیماریاں ان کو سکون ملتا ہے جس کی وجہ سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اقیدت مند اچھا آپ اپنے حوالے سے بچے آپ اپنے بچوں کو لے کر آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ پوری فیملے کے ساتھ آئے ہیں تو یقین ان آپ کو فیض ملتا ہوگا دوائے ہیں جی سر بالکل شکرہ الحمدللہ ہمیں فیض بھی ملتا ہے اور ہماری بھینس نے جو ہے وہ ایک ماشاءاللہ کٹا دیا ہے جس کے لیے ہم ضرور یہاں پر حاضر بھی ہوتے ہیں یہاں پر دودھ جو ہے اس کے جو ہے سائیں کی نیاز کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی ساتھ ملے گئے ہیں اور ان کی یہاں پر حاضری لگوائے ہیں اپنی حاضری کے حوالے سے جو ہم حاضر ہوتے ہیں آج بھی اسی حوالے سے ہم لوگ یہاں پر آئے ہوئے تھے تو ویورز امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ایسی مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب اور فالو کرنا مت بھولے گا اگر آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر تو سبسکرائب کر لیں فیس بوک کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں بلے انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ